نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظری نو سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ کینسر یعنی سرطان اس وقت دہشت پھیلانے میں نمبر ون ہے پوری دنیا کے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں پاکستان کی ہم بات کریں گے اور پاکستانیوں کی بات کریں گے کہ پاکستانی بہت تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہی ہیں دوسری دنیا میں یا یوں کہہ لیجے کہ ترقی آفتہ دنیا میں اس پر سیمینارز ہو رہے ہیں اور عام آگاہی کے پروگرامز جو عام شخص سمجھ سکے وہ ٹیلی ویزن سے اخبارات سے سوشل میڈیا سے ان کی زبانوں میں تواتر کے ساتھ نشر ہو رہے ہیں لیکن ہم جب پاکستان آتے ہیں تو ایسا رگتا ہے کہ کسی پاکستانی کو کینسر نہیں ہے یا کوئی پاکستانی کینسر کو جانتا بھی نہیں ہے میں ملیشیا سے پاکستان میں موجود ہوں اور میں نے دیکھا کہ کینسر سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کون سے ایسے میٹلز ہیں جن کو ہم برتنوں میں استعمال کرتے ہیں جو بعد میں کینسر کا باعث بنتے ہیں وہ کون سے غزائیں ہیں جو پاکستانی خوب تواتر کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کھا رہے ہیں اور وہ جسم کے اندر ایک نظام کی تباہی جس کا نام کینسر ہے اس کا باعث بنتے ہیں اسی طرح ہماری وہ کون سی آدات ہیں پاکستانیوں کی کہ جو انہیں کینسر تک تیزی کے ساتھ لے کر جا رہی ہیں اس پر میں انشاءاللہ آج مختصر سی بات کروں گا لیکن ہم نے اپنے کراچی کلینک میں جو کہ اسٹیڈیم روڈ جسے ڈائلمیا روڈ بھی کہتے ہیں گلشن جمال میلینیم مال کے ساتھ سائیما مال ہے اس کے روڈ کے کروس ایک ہمارا چھوٹا سا میڈیکل سینٹر ہے طب نبوی کینسر کیر سینٹر ہم نے آئندہ اتوار تقریباً تیس سپٹمبر کو یہاں اتوار صبح گیارہ بجے ہم نے ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا ہے اور یہ دو بجے تک جائی رہے گا اسی دن ہم نے فری کیمپ کا بھی انعقاد کیا ہے ہم کچھ مشینوں کے ذریعے سے یہ کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں کینسر ہے یا نہیں اور اگر آپ میں سے جو ویورز ہیں جو مارے ناظرین ہیں اگر آپ میں سے کوئی کینسر کا شکار ہے کراچی میراہش پذیر ہے یہ آس پاس کے شہروں میں تو آپ اس اتوار کو ہمارے پاس تشریف لائیے ہمارے ہاں میرے علاوہ دیگر ماہرین بھی موجود ہوں گے کچھ یونیورسٹیز کے جو ماہرین نے تیب ہیں میڈیکل سینٹسٹ وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے اور ہم سب مل کر آپ کو آگاہی دیں گے کہ کینسر کن چیزوں سے ہو سکتا ہے اور کینسر کو روکنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی کینسر کے لیے موثر ترین عدویات جو پاکستان میں دستیاب ہیں وہ کون سی ہیں کینسر کا علاج تو سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ ہاؤسپیٹل میں جائے آجائے وہاں ماہرین ایٹیب آنکولوجسٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں آپ کا علاج بھی کرتے ہیں کیمو تھرپی یقیناً بہت اچھی چیز ہے لیکن بعض اوقات کیمو تھرپی ریڈیشن تھرپی سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے اور مریض کو موت کے انتظار میں چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے میں بھی اسلامی میڈیگل سائنس کے ذریعے سے ایسے مریض کو بچایا جا سکتا ہے ان تمام باتوں کے لیے مجھے امید ہے کہ آئندہ اتوار آپ ہمارے ہاں ضرور تشریف لائیں گے آپ ایک وارس اپ بھی مجھے کر سکتے ہیں اور یہ وارس اپ نمبر ہے 00601111505354 یہ مریض کا میرا نمبر ہے یہ وارس اپ نمبر بھی ہے جس پہ آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مجھے میسیجز آتے ہیں تو آپ ایسے حضرات ایسے پچاس حضرات جو ہمیں سب سے پہلے میسیج کریں گے ریڈیشن تھرپی کے لیے کیونکہ قرآن کی ریڈیشن تھرپی کا بھی آغاز ہم نے اسی سینٹر میں کیا ہے تو ایسے پچاس افراد کو انشاءاللہ ہم ریڈیشن تھرپی بھی دیں گے اس دن اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں خاص انداز سے خاص فریقونسی سے جب آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ وہ ریڈیشن تھرپی وہ ساؤنڈ ویو قرآنی آیات کی جب ٹکرائیں گی آپ تجربہ کریں گے ریڈیشن تھرپی سینٹرز میں انہیں ایڈمیٹ کریں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے اور اس کے لیے آپ کو میسیج کرنا ہوگا کہ آپ یہ تھرپی لینا چاہتے ہیں اور زیادہ بہتر ہوگا کہ ایسے حضرات جو لیور ٹرانس پلانٹ یعنی جگر کی سرجری کے قریب پہنچ چکے ہوں گردے ان کے فیل ہو چکے ہوں انہیں فالج ہو مختلف حصوں کا کینسر ہو ان کو ٹیومرز ہو یا اور دیگر لا علاج امراض کا وہ شکار ہوں وہ حضرات ہمارے پاس تشریف لائیں ریڈیشن تھرپی بھی لیں ماہرین کی آرہ بھی لیں ساتھ ساتھ کینسر کے مریض یا دوسرے لا علاج مریضوں کے لیے غزہ کیا ہونی چاہیے پرہز کیا ہونے چاہیے آئندہ اتوار انشاءاللہ ہم یہ بھی آگاہی دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس میسیج کو آپ پورے پاکستان تک پہنچائیں گے خاص طور سے کراچی تک تاکہ وہ ہمارے اس مفت سرویس سے جو کہ ہمارے سینٹر کی جانب سے ہے آپ اگر اس وارس اپ پر ہمیں کوئی بھی سوال لکھے بھیجیں گے آپ کو غزہ پرہز بتایا جائے گا اور ریڈیشن تھرپی سے متعلق اور دیگر رہنمائی آپ کی کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں کون سے ڈاکٹرز مالیجین بہترین کینسر کا علاج کرنے میں شہرت رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ بھی ملائشیا جرمنی فرانس اٹلی آسٹریا میں کون سے مالیجین ہیں وہاں کے جو کینسر کو کنٹرول کرنا کینسر کو کسی ایک خاص جگہ پر روک دینا اور پھر اس کا علاج کرنا اس میں وہ ماہر ہیں اور کون کون سے ہسپتال کون کون سے کینسر کے ادارے وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے لئے بھی ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں یا اتوار کو ہمارے ماہرین کی مجھ سے بل مشافہ ملخات ہوگی کینسر کیر سینٹر طبعہ نبوی کینسر کیر سینٹر ڈالمیہ روڈ کراچی خدا حافظ